میرے دوستو اسیسو جیسس لنک کے سننے والو ایل فرید گیل آرونی نیو یاک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام کرتا ہے یہ میرا دوسرا شو ہے چار سو انتالیس فور تھرٹی نائن اور ابھی میں نے جو شو کیا تھا وہ بائی بائی بیس سو انیس اور اب جو شو کیا وہ ہے خوش آمدید بیس سو بیس بیس سو بیس کو ویلکم کہتے ہیں جو کہ ابھی بلکل ہم بیس سو انیس کے کنارے میں کھڑے ہیں اور بیس سو بیس میں جانے والے ہیں اور یہ میرا جو ابھی آج کا دوسرا شو ہے کہ خوش آمدید بیس سو بیس ویلکم بیس سو بیس اور اس حوالے سے بہت خوبصورت حوالہ پترس کا دوسرا خط اور اس کا پانچ آیت سے لے کر آٹھ آیات تک پڑھوں گا اور یوں لکھا ہے پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان میں نیکی اور نیکی پر مارفت اور مارفت پر پرہزگاری اور پرہزگاری پر سبر اور سبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ علفت اور برادرانہ علفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہو اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدم یہ سمسی کے پچانے میں اور بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی بہت خوبصورت خدا کا کلام اور اگر میں یہ کروں کہ ہم بیس سو بیس میں جب داخل ہونے جا رہے ہیں اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو میرے خیال ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں لکھتے ہیں اور باتوں کو سمجھنے میں اور اپنے نئے سال میں جا کر اپنے آپ کو نئی زندگی میں داخل کرنے میں ہمیں پوری مدد ملے گی کو کہ خدا کا کلام زابطہ یاد ہے اس کے موں کی باتیں ہیں اور وہ ہمیں ایک ایک بات سے ایک ایک بات سے ایک ایک حکم سے ہر چیز جو ہے اس میں پوری طرح جو یہاں ہے اور جس میں یہ باتیں نہ ہو اور جس میں یہ باتیں نہ ہو وہ اندہ ہے اور کوتہ نظر ہے اور اپنے پہلے گناہوں کو دھو جانے کو بھول بیٹا ہے جیسے میں نے پیدے پڑھی باتیں اپنے ایمان میں نیکی نیکی پر مارفت اور مارفت پر پریزگاری اور پریزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ علفت اور برادرانہ علفت پر محبت بڑھاؤ نئے سال میں بیس سو بیس میں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اس پاکلام کے وسیلے سے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں بیس سو بیس میں خوشیوں میں داخل ہو اور بیس سو بیس کو بہت بہت دل سے ہم ویلکم کہیں اور جو کچھ ہم نہیں کر سکے بیس سو انیس میں وہ بیس سو بیس میں کرنے والے ہوں خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ہم نے اپنی بڑی بھرکت بکشے آمین تو میں اپنا شو بقائدہ شروع کرتا ہوں اور جو میں بتا چکا ہوں شو میرا چار سو انتالیس اور خوش آمدید بیس سو بیس اور بہت خوبصورت کلام جو فقیر بیس آئیں آپ فیس بوک میں اس کو دیکھتے ہیں بہت اچھا لکھتا ہے بہت کھل کر لکھتا ہے بہت تنکیدی شائر ہیں تو انہوں نے لکھا ہے میں سوچ رہا تھا کچھ دن سے میں سوچ رہا تھا کچھ دن سے یہ سال جو تھا یہ کیسا تھا دلکل اگر ہم یہ سب سوچیں کچھ دنوں سے نہیں پر کہ پوری سال کی اپنی زندگی پر سوچیں کہ یہ سال کیسا گیا ہم نے سال میں کیا کھویا اس سال میں ہم نے کیا پایا ہم آئیدہ سال میں جو کچھ ہم نے نہیں کیا یا کبرائیاں کی یا منافقت کی یا جھوٹ کی باتیں کی ہم جو خداوند کے پاکلہ ان کی باتیں ہیں خدا کے حکم ہیں ان کو اگر ہم نے نہیں مانا تو پھر یہ سال جو تھا یہ کیسا تھا پھر اگلے سال میں یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ ہم کریں گے پھر دل سے یہ آواز اٹھی پھر دل سے یہ آواز اٹھی یہ سال بھی پہلے جاسا ہی تھا کیونکہ اگر ہم میں اگر آپ نے آپ پاری بات شروع کرو یہاں سے کہ میں نے خدا کے شکر سے میں نے بہتر بھی سال گرہ منائی سیونٹی تھری میں خدا مجھے لے کے آگیا تو میں اگر آپ نے آپ کو بہتر سالوں میں نہیں بدل سکا تو بیس میں دیس سو بیس میں کیا بدلوں گا میں کچھ نہیں کیونکہ اگر ہم نے اور یہ بلکل یہ زندگی جو بہت بڑے تجربے سے گزرتی ہے جب آپ اتنا خدا آپ کو اتنا کچھ دے دیتا ہے تو بہت سارے تجربے آپ کے سامنے ہوتے ہیں بہت ساری چیز ہیں بہت ساری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے تو پھر اگر ہم یہ سوچیں اور یہ پاک کلام کی بات ہے زرگوں کے حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ سے اپنی نئی نسل کے لیے کریں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید میں تو یہ ناچیز ہوں گناہ گار ہوں کون سنے گا کون نہیں سنے گا جہاں کلاب پاک کلام کی باتیں نہیں کچھ سن سکتا تو مجھ گناہ گار بند بھارت اپنے طور پر تو کوشش کتے رہنا چاہیے پھر دلے یہ آواز اٹھی یہ سال بھی پہلے جیسا تھا کہ جب سے جتنے سال سائن جی کے گزر گئے یا میرے یا جتنے لوگوں کے گزر گئے وہ تو پہلے جیسا ہے لیکن ہم کوشش کریں تو دیس سو بیس پچھلے سالوں سے پچھلی زندگی سے نیا سال نئی زندگی میں داخل ہوں اور نئے سال نئی خوشیوں اور نئے ولبلوں اور نئے جزموں کے ساتھ ہم سب داخل ہوں اس کے بعد دوسرا شہر ہے کب کچھ دوست نئے دریابت ہوئے جو بیسوں نہیں میں کچھ جو دوست نئے دوست دریابت ہوئے کچھ یار پرانے بچھر گئے اور کچھ بیسوں نہیں میں جو پرانے دوستیں بچھر گئے خدا کو پیارے ہوگئے یا کسی نہ کسی حوالے سے بچھر گئے کچھ شہروں کے پھیلاؤں سے کچھ شہروں میں کچھ بھی نہیں زمینے بچ چکی ہیں میند مزدوری ہے نہیں اور جو لوگ ہجرت کر کے دوسرے شہروں کے بجائے دوسرے ملکوں تک پہنچ چکے ہیں تو یہی لکھا ہے سانی جی نے کچھ دوست دریاب کچھ شہروں کے پھیلاؤں سے شہروں کی عبادی بڑھنے سے جو گاؤں سے جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ اٹھ کے شہروں میں کیونکہ شہر کیسے بھی وہاں پر میند مزدوری کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جو شام کو ہم اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں اور کئی گاؤں تھے جو اجڑ گئے اور چونکہ شہر پھیلاؤں سے مطلب کہ شہر بڑھتے جا رہے ہیں اور عبادیاں شہروں کی بڑھتی جا رہی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کہاں چھوٹا شہر تھا کہاں سے کہاں تک چلا گیا کراچی کہا تھا آج کراچی ایک دنیا کے نام شہروں میں وہاں پر بہت مسئلے تو ہیں لیکن عبادی کہاں بڑھی ہر گاؤں سے پشاور سے لے کر سارے صوبوں سے وہاں دنیا کاروباد ہوئی کیونکہ وہ ایک تجہاتی اور کاروباری شہر وہاں اس لئے گاؤں سکڑتے گئے گاؤں سے عبادی کم ہوتی گئی اور شہروں میں بڑھتے گئے اور یہ ہی سائنجی کا مطلب ہے تیسرا باندہ ان کا یہ آپ کے اب کے برس بھی سوچا تھا یہ آپ کے برس بھی یہ سوچا تھا کہ بچوں کو کم ڈٹیں گے کیا بات ہے بڑی بات ہے بھئی کہ ہم نے اس نئے سال میں جو بیس سو بینی بیس میں نے شو کیا تھا بائی بائی بیس سو نی اور اب یہ شو کر رہا ہوں خوش آمدین بیس سو بیس تو ہم نے دشتہ سال جو بچوں کو ڈانٹتے رہے جھڑکتے رہے کسی بچی بری باتوں سے جھڑکتے ہیں مہابا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اب کے برس بھی سوچا کہ بچوں کو کم ڈٹیں گے خرائط کریں گے جی بھر کر بہت خرائط کریں گے بہت لوگوں کو گریب لوگوں میں فقیروں میں جنبی بہت خرائط کریں گے گم لے کے خوشیاں بانٹیں گے اور اپنے سر پر کیا بات اگر ہم نے ایسا کر لے تو پھر ہم نے ایک دوسرے سے بہت بڑے پیار اور محبت اتفاق میں ہم متحد ہو سکتے ہیں ہم جو بچھر بکھر چکے ہیں بہت سارے فرقوں میں بہت سارے جماعتوں میں ایک دوسرے کی حکومتوں کے ایک دوسرے کی غلامنی میں ہم بچھر دے جا رہے ہیں ہم ایک ہو سکتے ہیں اگر سائی جی کی اس بات پر عمل کریں خرائط کریں گے جیبر کے غم لے کے خوشیاں باتیں گے ہم دوسروں کے غم لے کر دوسروں کو خوشیاں باتیں گے تو اگر یہ بات ہم ان باتوں پر عمل کرے تو ہم ایک دوسرے سے پیار محبت میں جو چیزیں ہم ہو چکے ہیں اتنی زندگی میں ہم یہ اس بات پر عمل کریں کہ خرائط کریں گے جیبر کے غم کے خوشیاں غم لے کر دوسروں کے مشکلے دوسروں کے غم دے کر ان کو تسلیاں ان کو خوشیاں دیں گے چوتھا بند ہے بند ہے بیمار پیمان مگر پورے نہ ہوئے وعدے بیمار جو کچھ ہم نے سوچا تھا وہ پورا نہ ہوئے یہ وعدہ بھی ہم سے ٹوٹ گیا اور ہم سے یہ وعدہ بیسو انیس میں ہم جو میں نے وعدہ جو عدو پا مال کیے تھے وہ پورے نہ کیا اور بیسو انیس میں یہ جو وعدے کیے تھے یہ بھی ٹوٹ گئے کچھ بھی نہ کیا اور کچھ بھی نہ ہوا ہم بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم ہر سال کرسمس پر نئے سال میں بہت وعدے کرتے ہیں بہت کچھ سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے اپنے گھروں کے لیے کچھ ترقی کے لیے کچھ قوم کے لیے لیکن وہ وعدے سارے ویسے کے ویسے رہے کچھ بھی نہ کیا کچھ بھی نہ ہوا اور سال کا دامن ٹوٹ گیا اور سال کا دامن سال ٹوٹ گیا سال ختم ہو گیا سال آخری گنارے پر ہے آج کا دن بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا کل کا دن تو کل شام سے تو نئے سال کی خوشیاں شروع قدامن کے گھروں کی طرف جائیں گے اور نئے سال میں نئے سال کے وعدے کریں گے لیکن وہی مسئلہ نہ ہو جیسے سائن جی کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے کہ ہم 209 میں کچھ کچھ بھی نہ ہو وہ سارے اہدو پیمان بہت سارے وعدے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نہیں کچھ بھی کر سکے پانچمہ بند ہے اب اگلے برس کی باتیں ہیں آنے والے کی خوش شامدید 220 کی باتیں ہیں یہی بھی رشو ہے 220 کو شامدید 220 کے آنے والے برس میں 220 میں پیمان میں کچھ میں وعدے ہیں کہ پھر اہدو پیمان ہیں پھر کچھ میں ہیں پھر وعدے ہیں بچوں سے ہیں دوستوں سے ہیں بیوی سے بھی ہو سکتے ہیں کیوں میں جو کچھ سے آتی ہیں یا جو وعدے پورے نہیں کی ہے میں ان کو اگلے سال میں بیسو بیس میں کروں گا پھر نیت کچھ کرنے کی پھر ایک بار اچھی نیت باندھی ہے پھر ایک بار سوچ ہے کہ چلو جو کچھ نہیں کر سکا میں ساری عمر میں یا بیسو انیس میں چلو بیسو بیس میں پھر ایک بار کوشش کی ہے پھر نیت کچھ کرنے کی پھر خالص نیر نیک رہ دیکھیں پھر پورے خالص نیر کرا دے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بار جو کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہم بیسو بیل میں پکا وعدہ کرتے ہیں پکا ایدوں پر مان کرتے ہیں کہ ہم بیسو بیس میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جے یا وفا ہو جے یہ تو وعدے وعدے ہی ہوتے لیکن پورے ہو سکتے ہیں لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو بھلانا پڑے گا بہت ساری برائیوں کو بہت سارے ہمیں پیار محبت لوگوں میں بانٹنا پڑے گا تو پھر یہ سارے ایدوں پیمان جو ہم بیسو بیس کے لیے کر رہے ہیں وہ پورے ہوں گے اور ضرور ہوگے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جب تک ہم خدا باپ اور بیٹے کا جو وعدے ہیں جو حکم ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے تو پھر ہم ہر وعدہ جو بھی وعدے کریں گے اگر ہم نہ اپنے دیل سے وعدے کرتے ہیں خدا باپ جی میں نے جو کچھ بھی ساری زندگی کو چھوڑ کر چھوڑ بھی دیں جو غلطیاں گناہ میں نے بیسو انیس میں کی اگر ہم وہی اس کے سامنے وعدہ کریں کہ نئے سال میں ہم تیرے راستے پر تیرے سچی اور اچھی باتی تیرے پاکلام کی باتوں پر چلے گے اور جب ہم خدا کی باتوں کو خدا کے حکموں کو ماننا چاہیں گے تو پھر ضرور ہے کہ پھر ہمیں جو وعدہ بھی کریں گے وہ پورا کریں گے پھر چونکہ شیطانی خیالت کمروں کے شیطان پیچھے ہڑ جے گا روح پاک اور خدا کی باتیں ہمارے اندر سمانے شروع ہو جائیں گے تو پھر ہر وعدہ ہر ایدو پہماد جو ہم کریں گے وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گے چھٹا باند ہے پھر اگلا سال بھی گزرے گا وہ ہی بات پھر آخر میں سائنٹ جی اس بات کو بھی مان رہے ہیں پھر اگلا سال بھی گزرے گا اور ماضی میں ڈھال جائے گا پھر وہ بھی ماضی میں ڈھال جائے گا جو سال پچھلے سال جتنے بھی گزر گئے ہیں بڑا پے میں چلے گئے یا بجوانی میں ہیں یا ہم درمیان میں ہیں ففٹیز میں ہیں تو ہم نے اگر اتنے سالوں میں بھی وہ ہی کوچ کرنا ہے جو ماضی میں کیا پھر زخموں کو بھر جائیں گے پھر زخم بھر جائیں گے اور کچھ پہ نمک مل جائیں گے اور کچھ پہ وہ کہیں دے نہیں کہ زخم تے نمک سٹنا لی گا تاکہ زیادہ تکلیف ہوئے وہ ہی سائن کہہ رہے ہیں کچھ زخموں کو بھر جائے گا اور کچھ تے نمک مل جائے گا اور کچھ نہ کچھ نئے زخم ہوں گے اور کچھ نہ کچھ وہی تکلیفی تنگی باتیں والی ساری باتیں وہ ہی ہوں گے ہم وعدے کیے لیکن ہم وہ پورے وعدے نہیں کر سکے آخری باندھ ہے لوگ اگلے سال بھی بچھڑیں گے یہ تو ہے بچھڑنا اور ملنا یہ تو زندگی کا حصہ ہے جن کا وقت آگیا اس دنیا سے جانے سے یا جن کا وقت آگیا کہ وہ بچھڑیں گے کسی نہ کسی حوالے سے تو بچھڑنا ہی ہوتا ہے دنیا سے جانا یا کہیں عجرت کر جانا کسی بھی حوالے سے بچھڑنا لوگ اگلے سال بھی بچھڑیں گے ہم اگلے سال بھی روئیں گے 220 میں بھی حالات وہی ہوں گے لیکن یہ تو بچھڑنے والی بات ہے یہ تو خدا کی باتیں ہیں لیکن جو کچھ دنیاوی باتیں جو ہم نے وہ ایدو میں مان کیے ہم کیا ان پر پورا اترتے ہیں ہم پہلی بات تو ہم یہ ایک نارمل سی بات لیتے ہیں یا چلو آگئے بیس سو نی بیس سو بیس بھی آگئے گزر ہی جائے گا نا دیکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی اور یہی وجہ کہ ہم بہت ساری چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے ہم اگلے سال بھی روئیں گے رونا بھی کب تک سائیں سائیں تخلص کرتے ہیں فقیر بھائی بیس آئیاں بہت اچھے شائع ہیں فیس بوک پہ آپ دیکھتے ہوں کہ ان کو رونا بھی کب تک سائیں وہ روئیں گے جو بوئیں گے ہم وہی کچھ روئیں گے کہ جو بونا وہی کرنا جیسا کرنا وہی برنا تو اگر ہم نیسے ہی وعدوں میں ہی رہیں گے جو کچھ ہم نے جھوٹے وعدے کی جو کچھ ہم نے بیج بو رہا ہے ہم وہی کٹیں گے بہت خوبصورت سائیں جی میں سوچ رہا تھا کچھ دن سے یہ سال جو تھا یہ کیسا تھا پچھلا سال کیسا تھا پھر دل سے یہ آواز آئی اٹھی یہ پھر دل سے یہ آواز یہ سٹھی کہ یہ سال بھی پہلے جاسا تھا پہلے جیسا اتنے سالوں اتنے عمر بیٹھتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ویسا ہی رہ گیا ہم بدلنے والے نہیں سوچتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اس کے بعد سرفراز سرفراز تاج شاب یہ پوسٹ اکثر میرے خیال اکثر فیس بوک پہ آتی ہے میں نے کئی پار پڑی بھی ہے لیکن یہ ہم نے سمجھتا ہوں کہ نئے سال بیس و بیس کے لیے بہت اچھی ہے جن لوگوں کی تربیت میں کبھی کمی رہ جاتی ہے جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو بہتانے بہتانے مارنے مارنے غیب ایب جوئی کرنے کیڑے نکالنے الزام تراشی بہتان لگانے پروپاگنڈا کرنے شادشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے کہ آپ اپنے آگے پیچھے روز پڑوس میں دیکھیں دوستوں میں برادری میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے اور جن کی تربیت میں کمی رہتی ہے کوئی بات نہیں کئی بات تربیت نہیں بھی میتی لیکن ہم خود خدا نے ہمیں دل اور تماغ ہم بہت سیکھتے ہیں اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو ہم بہت سارا اپنے محول سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اچھی اور سچی باتیں اخلاق کی باتیں جو کیڑے نکالنے یا برائی کرنے کی باتیں ہیں ہم نے اس کو بھول سکتے ہیں چھوڑ سکتے اگر ہم تیت تہیہ کر لے کہ ہم نے بیس سو بیس میں یہ ساری جو کمیے ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور بیس سو بیس میں اچھے خوبصورت کام کرنے ہیں تو خدا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے ہم کیوں کسی کی برائیوں میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے گھر میں بیٹھے یا دو چار دوستوں میں یہ ٹیلی فون پہ وقت ضائع کرتے نرجی ضائع کرتے اگر تو آپ کسی میں بھی برائی دیکھتے ہیں مجھ میں یا کسی میں تو اگر آپ نے جرت ہے ہمت ہے دماغ ہے آئے اس کے پاس ہیں تو اس کو بولے بھائی جی یہ آپ نے غلط کام کیا اگر وہ اس نے غلط ہوگا تو پھر وہ آپ ضرور کہے گا بھائی جس نے بھی کی ہے میرے خلاف کوئی بھائی یا اس کو لے آو یا مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو ایسی بہت ساری بھائی ہم ختم کر سکتے ہم گھر میں بیٹھے اپنے نرجی نازائے کریں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور جب یہ باتیں ہم کرنی شروع سوچنی شروع کریں گے تو بہت ساری بھائیاں ہم نے ختم ہو سکتے ہیں ہم تصویر کا ایک روک دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہئے اور بیس سو بیس میں ہم کوشش کریں کہ ہم تصویر کے دونوں رکھ دیکھیں اور خوش حامدید کریں بیس سو بیس کو اس کے بعد دوسری آرہ پروی نکی صاحب کراچی سے بہت اچھے شاعر تو دیکھ ہی نہیں تو تُو نے دیکھا ہی نہیں درد کا منظر کیا تھا کیا بات ہے بھائی ہر کسی نے دیکھا کس کو درد نہیں ہوتا کس کو دنیا میں جس زندوں کی زمین پر کس کو درد دو تکلیف نہیں ہوتا ہر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ہوتا ہے تُو نے دیکھا ہی نہیں درد کا منظر کیا تھا کہ تیرے بعد جو آیا وہ دسمبر کیا تھا دسمبر تو بہت اچھا ہے بلکہ میں سب سے اچھا دسمبر جس میں ہم نے سم کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آنے والے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم گزرے ہوئے سال سے اپنی غلطیوں گناہوں کی جو کچھ کو تائیا ہوئی ہے ہم من سے تُدا سے پاس جاتے ہیں اور اچھا دردوں سے ان تکلیفوں سے ہی جیتا ہے اور ان تکلیفوں کو ہی پھر اگلے سال میں بھی لے لیکن کوشش تو کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھے سے اچھا ہی ہو اس کے دوسرا شہر ہے تنہائی اور میں دسمبر آپ کے جاؤ مجھے تو ساتھ لے جانا اب جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا مجھے شام ہو ہو نا ہے مجھے گم نام ہو نا ہے دسمبر تو ہمیں ہر سال ہی نئے سال میں لے کے جاتا ہے ہم تُدا کریں گم دیم پاری رہیں اور بیس سو بیس کو ہم خوش آمدید کہیں خوش کے ساتھ جیسے ہم نے اپنے منجی دو عالم کو بہت خوش آمدید کہا بہت خوش آمدید اور یہ بھی کام نہیں اگر آپ جو اب تو ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتیس کے اراد ساری دنیا میں پاکستان کے سوا کیونکہ پاکستان میں تو اس دن پولیس بہت مصروف رہتی ہے نوجوانوں کو پکڑنے میں پیسے کمانے میں بہت ساری کہ کیون نیا سال کی خوش ہیں لیکن یورپ امریکہ میں بیس اور سارے پاکستان اللہ بھی دیکھتے ہیں چینل تو آپ ساری دنیا میں میڈیا تو سب چل رہے تو کیسی خوشی منائی جاتی ہے جب نیا سال ویلکم کرتے رات کے بارہ بجے تک لوگ ڈانس کرتے کیا کچھ بہت خوش ہمدیر کہتے ہیں نئے سال کو اور ساہر ہے اس سال میں بھی بیس سو بیس کو بھی اسی طرح ویلکم کہیں گے اور ہم سب مل کر آنے والے سال کو بھی کیونکہ یہ نیا سال ہمیں اس منجی دو عالم نے دیا کہ ہم پورا بیس سو انیس خوش رہے سے تو تاندروس تیرے عزیز و کارب سب ٹھیک رہے کسی طرف سے کوئی بری خبر نہیں آئے تو اور اس سے بڑی کیا خوش ہی ہم دیس سو بیس میں دا کل ہو رہے ہم گمشدہ لوگوں میں نہیں زندوں میں ہیں زندوں کی زمین پر زندہ ہیں اور خدا ہم بیس سو بیس میں جس کو ہم خوش آمدید کہہ رہے وہ لے کے جائے گا ضرور کہ دیپ گہری جو دیپ دیپ ورڈز ان کے ہیں ضروری نہیں کہ کوئی تھک جائے تو ہار بھی جائے گا ویلکل کوئی بھی اگر ہم تھک بھی جائے اگر ہمیں کوئی مقصد ہے ہمارے سامنے کوئی ایم ہے کوئی ٹارگٹ ہے تو ہم نہیں ہار مانیں گے ہم نے پتا آتا ہے کہ ہم دوسروں کے روئیوں سے ہیں کیا بات یہ بات ہے کہ انسان نہیں تھکتا کیونکہ خداون اور خدا کی روپ پاک اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ لیکن جو ہمارے دنیاوی روئی یہ جیسے میں نے سرف راس کی پوست پڑی تھی کہ دوسروں کے تانے کیڑے نکالنے تو یہ چیزیں انسان کو تھکاتی ہیں کیونکہ نجائز ایک پدبندہ خوش اخلاقی سے چال رہا پھر بھی اس کی برائیاں کریں پھر بھی شیطانی حرب اس کے ساتھ استعمال کریں تو یہ لوگ یہ جو چیزیں یہ انسانی روئیے جو وہ انسان کو تھکاتے ہیں ضروری نہیں کہ تھک جائے تو ہار بھی جائے گا تھکتے ہم دوسروں کے روئیوں سے ہیں اور ہار تھے اپنی غلط فیصلوں سے ہیں اور یہ بھی بلکور کہ ہم کئی بار ایسے غلط فیصلے کر لیتے ہیں پھر بھی ہم پھر بھی مارتے ہیں لیکن ہمارے غلط فیصلے لیکن اگر ہم سب میل کر بیس و بیس میں قدم رکھ جا رہے ہیں تو اپنے روئیے درست کر ایک دوسرے سے پیار محبت خوش اخلاقی سے پیش ہیں اور اگر ہم یہ بادہ کریں گے تو ضرور کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ انسانی روئیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر وہ تنہائی میں زیادہ خوش رہتا ہے کوئی کو پتہ ہوتا ہے اور بہت ساری چونکہ ہر کوئی چرتے سورج کو پو جا کھتا ہے اور بہت ساری پوست میں پڑھتا بھی رہتا ہوں تو پھر اس وجہ سے بھی ایسے روئیے بھی انسان کو پریشان کر دیتے ہیں اور ہم نے بیس اور بیس جس کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں اس میں خوشیوں کے ساتھ نئی ولولوں نئی جذبوں کے ساتھ قدم رکھ اور خدا جی سمسی کو جو اپنا نجات ہند ہے اس کے باتوں پر جو بھی اس نے حکم ہے حمل کرنے والے پر بیس تو بیس ہمارے لئے بہت خوش آئند ہوگا اردو میری دوست پھر نئے سال کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ پھر نئے سال بیس سو بیس کی سرحد پر کنارے پر کھڑے ہیں کال کا دن ہے آخری دن تو ہم تو پہنچ گئے چکے ہیں اس بیس سو بیس میں پھر نئے سال کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ راہ ہو جائے گا راہ ہو جائے گا یہ سال بھی حیرت کیسی جب حیرت تو بلکل نہیں میں تو بڑا خوش ہوں اپنے طور پر تو ذاتی طور پر میں خوش ہوں کتنے سال راہ کر چکا ہوں اور بیس سو بیس میں خوشی کے ساتھ اور آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شو کرتا ہوا خوش ہم لید کہ رہا ہم بیس سو بیس کو تو پھر کتنے سال ہم ساتھ جتنی بھی عمر میں آپ ہیں بیس تیس چالیس ستر جتنے بھی سال ہیں تو آپ سوچے کہ وہ سارے راہ ہو چکے لیکن یہ بھی سوچے کہ ان سارے سالوں میں کیا کھویا کیا پایا اور بیس سو بیس میں ہم نے کیا عہد کی ہے نئے عہد کیا کی ہے اور نئے سال کی خوشیاں بہت عطا کرے اس کے بعد لفظ زندہ رہتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے وقت جس وقت کی ہم قدر نہیں کرتے دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے اسے صرف ان لوگوں پر خرچ کرو جن سے تم کو محبت ہو یہ بہت مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں آپ خود بھی سمجھ تے قدر کی مت جانتے ہیں کیونکہ اگر میں یہ کہا جاتا ہے اور چونکہ جتنا ہم لگائیں گے ہم نے اتنا کوچھ ملے گا لیکن یہ تو کمانے کے وجہ سے روزی دن دے لیکن دوسرا وقت ہم کتنا زائر کرتے ہیں دوسرا جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں ہم وقت زائر کرتے ہیں کی مت کی تھی ہے جو میں نے اتنا وقت گزار دیا تو آنے والا وقت کتنا ہے لیکن اب جتنا بھی ہے وہ کوئی اگر ہم سمار لیں کم کم اپنی ذات اپنی روح کے لیے اپنے آپ کو صدار کے لیے اپنی نسلوں کو صدار کے لیے اپنی قوم کو صدار کے لیے نوجوانوں کو جن کے لیے کل شو کیا تھا جو بٹ کے ہوئے ہیں اگر ہم اور نوجوان نسل کو جو قوم کے ممار ہیں اگر ان کو سوا آتنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا لیکن ہم وعدے کرتے ہیں باقی جو وعدہ وہ کیا جب پورا نہیں ہوا تو پھر وعدہ کیا ہے اور یہ سی وعدے پر ہم چلتے ہیں اس کے بعد شگفتہ اکفر دوس میری بہن لہور سے ذرا سا مسکرہ دینا بہت اچھی میں نے یہ post اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کی ہے مجھے بہت اور وہاں سے لوگوں نے بہت شیئر کی ہے تو یہ لکھ ہے ذرا سا مسکرہ دینا نیو ایئر سے پہلے نئے سال سے پہلے نیو ایئر سے پہلے ہر غم کو بھلا دینا نئے سال سے پہلے انہوں نے نیو ایر لکھ میں نیا سال ذرا آسانہ میرے لئے کہنا تو ہر غم کو بھلا دینا نئے سال سے پہلے نہ سوچو بہت اچھی بات نہ سوچو کس نے دل دکھایا نہ سوچو کس نے دل دکھایا اور سب کو معاف کر دوسرے کو جیسے ابھی بڑی اچھی پوسٹ میں نے ایک دو پوسٹ پڑی لکمان حکیم مبشر لکمان کے یا جو وہ لیڈی ایکٹرس بھول جو کچھ کی ہے مسید کو کچھ نہیں ہو سکتا مسید کوئی ایسے مزاق ہے لکمان کے حکیم سے لڑ لیڈی کے کہنے سے ہیلیلویہ کہ کو مزاق کر دی تو کیا اس سے مسید خطرے میں پڑ گی معاف کر دو ان کو اور یہی خدا کا حکم ہے معاف کریں اور اپنے کام امہ کو جاری رکھیں اپنے جو ایمان ہے جو آپ کا ایمان ہے مسید ہے جو بھی ہے اس میں مضبوط رہے ہوں اور اس کو مضبوط کرتے رہے اس کو حکم کو مانتے رہے اس پر چلتے رہے تو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا بہت زندگی پڑی ہے جتنی دھی ہے اس کو خوب بن جائے کرے اچھے طریقے سے اچھی اور سچی باتوں سے اور بیس سو بیس کو خوش امدید کہیں اور خوشیوں کے ساتھ اس میں داخل ہو اس کے بعد سب کو محاق دینا نئے سال سے پہلے کیا پتہ پھر موقع ملے نہ ملے نئے سال کے سے پہلے کیا بہت خوبصورت کہ کیا پتہ زندگی کا مالک تو وہ ہے کہ پھر ہم نے اگلے سال میں بیس سو بی یہ بھی کہہ پتہ اب بی بی سو بی اب بی ہے تو انیس ہے لیکن یہ خدا کی قدرت ہے اس کی مہربانی اس کا فضل ہے اگر ہم بلکل خیریت سے سیت و تاندر اس بھی سو پیس میں چلے جائیں تو اس لیے دل کو ساپ کرو نئے سال سے پہلے دل کو ساپ کرو ہم بہت کچھ سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن بار جا کے پھر وہ ہی سب کچھ ہم اس طرح وہ ہی کرتے ہیں تو پھر یہ جھوٹے بادے جھوٹے قسمیں جھوٹے سارا کچھ کرنے سے کیا فائدہ ہے فائدہ تو تاب دیکھ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے سکتا ہے وہ آپ سے چار قدم آگے جا کے بڑھانے کی کوشش کرے گا آپ کو گلے ملنے کی زیادہ کوشش کرے لیکن ہم گھر بیٹھے سب کچھ کہیں کہ کوئی مجھے آکے ملے کوئی مجھ سے آکے معافی مانگے تو ہم سب تو بھائی خود دار ہیں خدا نے تو ہم سب کو ایک ہی جیس اپنا ہے اگر خلیمی ہے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی کہیں پہ میسج ہم سے پہلے یہ آخری بہت بہت اچھی ہے جو پوسٹ کہوالے سے فردوس بیگم نے ڈالی کہ کہ کہیں یہ میسج ہم سے پہلے آپ کو نہ بھیج دے کہ میرا یہ جو میسج ہے مجھ سے پہلے آپ کو نہ بیج دے اس لیے ہیپی نیو یئر نیا سال مبارک ہو نیا سال سے پہلے بہت اچھی پوسٹ بہت میری ٹائم لائن پہ ہے آپ شیئر کرنا چاہے پڑھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ فردوس میری بہن نوجوان چاہیت میرا چھوٹا بھائی بہت اچھا لکھا انہوں نے لکھا ظلمت شب مٹائیں نیا سال ہے کوئی دیپک جلائیں نیا سال ہے کنیا چیز دکھائیں اگر وہی پرانے وہی جھوٹ وہی منافقت وہی تانیم نینے وہی ایک دوسرے سے سب کچھ تو پھر کیا نیا دیپ چلائیں کوئی جدد جدد پیدا کریں ہم دوسرے جو اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم کوشش کہتے ہیں اسی کام پہ سب لگ جاتے ہیں کوئی جدد نہیں پیدا ہوتی جدد سے مراد ہے کچھ نئی چیز کریں نئی دنیا کو بکھائیں نئی چیز پیش کریں تو پھر دنیا کوئی سوچ سکتی ہے سمجھ سکتی ہے کئی باتوں کو تو اس لئے کوئی نیا دیا چلائیں نئی روشنی لے دنیا کے سامنے یہ روشنی تو بھی دیکھتے دیکھتے ہم بڑا پی کی طرف چلے چلے ہیں تو نئی چیز آئے گی تو نیا دی جلائیں گے تو پھر لوگ خوش ہوں گے بک 2020 میں کوئی نئی چیز ملنی شروع ہو گئی جو خفا ہو گئے تھے گزستہ برش 2019 میں جو خفا ہو گئے تھے جو روٹ گئے تھے ناراض ہو گئے تھے کسی بھی طرح سے جو خفا ہو گئے تھے گزستہ برش آج ان کو منائے نئے سال ہیں آج ان کو منائے اگر کوئی خفا ہے تو پھر میرے ہاتھ کو لیں اور میں معافی مانگتا ہوں گا آپ سب سے میرے گلے ملو دہنو بھائیو تو پھر یہ نئے سال 2020 میں جس کو میں خوش شامدید کہنا آپ سب کے ساتھ مل کر بہت خوش یوں کا سال ہوگا اس گمی زندگی کو پھلاتے ہوئے شیر اور نگمہ سنائے نیا سال ہے نئے جو شائر ہیں بہت اچھے میرے دوست بہت اچھے جاننے والے جو نئے نگمے نئی بات نئے سال کی بات پرانے کو بھول لے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہی وہ کہہ رہے ہے ساحل منیر کہ اس غم زندگی کو بلاتے ہوئے شیر نگمہ سنائے نئے سال 2020 کی جس کو خوش حمدید کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نئے خوش یوں کے نگمے گئے نئے شہری لائیں جدت پیدا کریں آپ نے آپ کے اپنی قوم میں مسیح قوم میں کو جدت لائیں ہم پرانی گسیب جو لکیر کے فقیر لوگ ہیں ان کو ختم کر اور جدید چیزیں کو نئے 220 سال میں لائیں کت کہتے چوپ چوپ چاپ بام درو شہر کے کتنے چوپ چاپ کتنے چوپ چاپ ہیں بام در شہر کے شعور 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 محشر مچ 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 نئے سال میں کوئی بھی درو بام کئی چیز پہ ہوا لیسے خموش ہیں لیکن ایک محشر ایک نیا شعور برپا کر دیں نیا سال میں نئی امنگ کے ساتھ نئی امنگ کے ساتھ نئی بج جذب کے ساتھ نئی محبت کے ساتھ پرانی چیزوں کو بھولیں دنیا نئی دنیا بہت ساری نہیں ہو چکی بہت خوبصورت لکھا ساحل منی کفتوں کی کش سہمے ہوئے کفتوں سے تکارٹوں سے پریشانیوں سے جو سہمے ہوئے ہیں کس کو بشا سنائے نیا سال میں کس کو نئی خوش خبریاں جو ہیں بشا جو کریں نیا سال نئی خوش خبریاں جس نے ہم کو دیئے رنجو غم دوستو جس نے ہم کو دیئے رنجو غم دوستو اس کی خاطر دعائیں نئے سال میں کسی نے بھی کوئی غم کوئی پریشانی تو اس کے لئے دعا کریں لکمان حکیم لکمان ببشر کے لئے دعا کریں خوش کرو تم نے جو کچھ کیا خدا تمہارے ساتھ ہو ہم تمہیں معاف کریں بی بیوں کو معاف کریں اس کے علاوہ کوئی بھی مارے رشتے دار عزیز دوست جو بھی ہے بیس سو سال سے پہلے ان کو معاف کریں اور بیس سو بیس کو خوش آمدید کریں اور خوش آمدید خدا مندہ آپ کے ساتھ ہو آپ کے بچوں کے ساتھ ہو کل عالم کے ساتھ ہو اور دنیا سے جبر ظلم اور خاص طور پر ہمارے ملک سے جو ظلم ہے جو منافقت ہے وہ ختم ہو جے اور یہی بڑی بات ہے کہ اگر بیس سو بیس میں ہمارے ملک میں نیا کوئی کام شروع ہو جے تو اس کے بعد آخر شیئر آئے خدا آئے خدا بات شفقت کے سائے تلے آئے خدا تیری آئے خدا تیری شفقت کے سائے تلے مل کے بانٹے وفائے نیا سال ہے کیا بات مل کے بانٹے وفائے اور اس بات پر مانے کہ جو ہمیں کہہ رہے کہ آئے خدا آئے خدا تیری شفقت کے سائے تلے مل کر بات وفائے نیا سال ہے بیس سو بیس کو ہم نے ایک دوسری سے پیار محبت بانٹے اور نئے سال میں ہم تاخل ہونے والے آخری پوست بہت خوبصور شہزاد چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو اور کیچر کو یہ گمانڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے جو گندے لوگ بری لوگ بری سوچ والے لوگ تو لوگ تو اس سے بچتے ہیں مقصد شہزاد صاحب کا یہی کو آخر میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ لوگ سے چاہتے ہیں ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں وہ اسی غرور میں کہ وہ شتانی کام کرتے ہیں اور ظاہر جہاں برائی ہوگے انسان بچتا ہے اپنے بچتا کہ یہ برا شخص ہے یہ برا انسان ہے یہ برائی کرتا ہے یہ سچی باتیں نہیں کرتا لیکن وہ جو برائی کرتا وہ جو کیچر کی طرح گندگی کی طرح وہ اپنے آپ کو فخر سمجھتا کہ لوگ مجھ سے داتے لیکن وہ اس کو بد کمانی ہے کہ اس کی باتوں سے لوگ ڈاتے ہیں اس کی گندگی سے لوگ ڈاتے ہیں جیسے کیچر کی گندگی سے ڈاتے ہیں بہت اچھی آخری پور اور ہم ساری گندگی سب کیچر کو جو بھی ہمارے ارد گرد ہے اگر ہے اس کو پھینک دے اور میرے ساتھ مل کر بیس سو بیس کو خوش شام بھی کریں اور خدا سب کو بہت بہت خوش آتا کریں جیسے ہم نے بڑے دن کی خوش دیکھی دسمبر کو بہت کچھ کہا دیکن دسمبر بہت اچھا کہ دسمبر ہمیں بہت خوش آتا ہے زندگی سب سے بڑی زندگی کی خوش کہ ہم نے خوشی خوشی دراز یہ عمر ملتی ہے رشتے داروں بہن بھائیوں سے وقت ملتا ہے نجات ہندہ کی خوشیوں میں مناتے ہیں گلے ملتے معاف کرتے ہیں اسی طرح ہم بیس و بیس میں بھی یہی وعدے کریں کہ دوستی محبت پیار جو بھی ہم پچھلے سال میں بیس بیس انیس میں جس کا پہلا میرا پچھلا شو تار بائی بے اور دوسرا شو خوش امدید بیس و بیس کہیں اور ہم اسی طرح خدا کے سامنے حاضر ہوتے رہیں اور اپنی دعائیں اپنی منع جاتے سیت و تاندرستی کے لیے پیار محبت کے لیے سب مل کر کریں خدا ہم سب کو بڑی برکت دیں آمین گاڈ بلیس پاکستان گاڈ بلیس جیس سلنگ ٹی وی آمین